واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح سگل سشٹ کو راجہ دھوکیا ہر کا نام جپن تو سکھیا پاو ساری دنیا دا راجہ ہے پر نام سمرن تو بینا دھوکی ہے پاوے گریب ہے پر ہری دا نام جپن کر کے وہ سکھی ہندہ ہے پاوے ہیما پاوے کنہ گریب سی ٹوٹی ہوئی چوپڑی بچریندہ سی پاوے سمرن ویخ کی گرو سہ بنے کیا بستہ ٹوٹی چپڑی سب چیر سب چھننا جات نہ پات نہ آدھر و ادیان پر مننا میتر نہ پٹھتان روپ ہن کچھ ساک نہ سننا راجہ سگل سشٹ کا ہر نام من پننا اتوہ ساری سشٹی بچوں پاوے کوئی راجہ دھوکھ دے سہت بھی ہے ارثات پائی پریئے میں وانگ کوڑی بھی ہے پر ہری دا نام جپن کر کے وہ سکھی ہو جاندہ ہے ایک راجے دیا چار رانیاں سن او چارے ہی راجے نوں اشنان کرائے کر دیا سن ایک دن گرمی دے دینا و چھنڈے پانی ناشنان کرا کے شوٹی رانی راجے دا سریر پونج رہی سی نالے رو رہی سی رون کر کے اکھان دا گرم پانی راجے دے تھنڈے سریر دے پیا تا راجے نے ویک کے رون دا کارن پچھا رانی نے کہا میرے پرادی چٹھی آئی ہے کہ میں سادو بننے لگا ہاں جے تو ملنا ہے تو آٹھ دن دے اندر آکے مل جا اس کر کے میں رو رہی ہاں راجے نے کہا توں رونا سادو نہیں بنے گا رانی نے کہا اس دے خیار پہلا آجے حسن اس لئے اس نے جرور سادو ہو جانا ہے راجے نے کہے جیڑے منوکھ سادو ہندے ہاں وہ پچھ کے جاں چٹھی لکھ کے نہیں ہندے نہ سادو بندے ہاں ویراغ دے کارن پچھے تو بغیر ہی کارنوں چھاٹے کے چلے جاندے ہاں رانی نے کہا ویراغ کس طرح دا ہندہ ہے راجے نے سب رانیاں نو پاس بلا کے گیا جے تسی سب رانیاں کہو تا میں ویراغ دا سروپ دکھان دا ہم سبنا رانیاں نے کہا ویراغ دا روپ دکھاؤ اس ویلے راجہ نے ایک توتی پہری ہوئی سی کہن لگا آج تو تسی سب میریاں ماوہ ہوں تسی راج سنبھال لو میں چل دا ہم ان جی کہے کہ راجہ نکل گیا پچھے رانیاں بہت روئی ہیں تے وجیر نو نال لے کے راجے پاس پہنچ گئی ہیں ساریاں نے چڑھ پھڑ کے بہت بھی انتیاں کیتی ہیں پر راجے نے ایک گلپ ہی نہ منی پھر وڈی رانی نے پرشن کیتا آپ سادو کیوں دے ہو راجہ نے کہا برم سکھنو انپاو کرن واسطے سادو ہو رہے ہیں راج پا کرن ویچو برم سکھ پرابط نہیں ہے حریدہ نام سمرن کرنال سکھی ہو جاواں گئے اس لئے سادو ہو رہے ہیں رانی نے کیا برم راس لینا بہت مشکل ہے تسی نہیں لے سکو گے ایڈا ہوئے کہ برام راس لیندے لیندے مطا ویسے رسا تو بھی رہ جاؤ پھر آپ دوہاں رسا تو کھالی رہ جاؤ گے جی میں بھگلے نے اپنی کارولی دا بچن نامنیا تا او دوہاں رسا تو رہ گیا سی جی تسی بھی میرا بچن نامنو گے تا تانو بھی نہ تا سنسارک راسی ملے گا نہ برمنا دہی راس ملے گا جی میں سمندر تے کنارے کا بگر بھگلی رہن دے سن آپس وچ انہ دا بہت پریم سی ہمیشیاں مچیاں پھڑ کے کاندی سن اسے کنارے پر ناریل دے پریشت سن ایک ادر اتھے ہنسا گئے انہاں اپنیاں چنجاں مار کے ناریل وچوں دودھ پیتا تے کج کتوب کے ہی ٹھانڈک پہ انہاں وے کے بگلہ بگلی نو کہن لگا اے ساڈے وانگی ہن دودھ کیوں پیندے ہن مچیاں کیوں نہیں کھاندے بگلی نکیا ساڈے وانگ سفید ہن پر پھر بھی اے بگلے نہیں ہن اے تہانسان اے دودھ وچ ملے ہوئے پانی نو الگ کر لیندے ہن اسی نہیں کر سکتے بگلے نے کہا چل آپ ہم بھی دودھ دا سواد بیکھیے جیڑا دودھ اتھے ڈگیا ہویا سی اسنوں پیند لگ پہ تب بڑا سواد آیا بگلے نے کہا اسی تیمی مچیاں دے کنڈے کھان دے اسی بھی انہ دے پائی ہن اساڈے وار گئے ہن اس کر کے ہمیشہ دودھ پیتا کر گئے بگلی نے کہا ویداتا نے ساڈے واسطے تھا مچیاں ہی بنایا ہن بگلہ کہیں تھا دودھ ہنسا واسطے ہے اسی ہنس نہیں مان سکتے اس کر کے پرتگیاں نہیں کر دی آتے توں بھی پرتگیاں نہ کر بگلے نے کہا میں تا پرتگیاں کرتا ہاں کہ میں مچیاں کدے ہی نہیں کھاوا گا بگلی نے بہت سمجھایا پر مورک بگلہ سمجھایاں رجانہ اتھے آکے ہیٹھاں ڈگ گایا دودھ چھٹیاں کرے کئی دن تاں نربا ہندہ رہا جاتا کچھ دن بیٹھ گئے تاں ناریل دے پھال تھوڑے رہ گئے تہاں سوٹے کے چلے گئے بگلہ بگلی بچھاں دے ہیٹھ پھال لبن لگے کہ کوئی پھالے ڈگ گا ہوئے لب بے پر کوئی نہ لب پھر بریچھ دے اوپر پھال لگے دے کے بگلہ بگلی نو کہن لگا کہ پھالتاں لگے ہوئے ہن آپ ہی توڑ کے دودھ پی لئیے بگلی نے کیا انہاں پھالا نو اسی نہیں توڑ سکتے ساڑھی چونج کچھی ہے مورک بگلے نے اپنی استری بگلی دا کہنا نامنیا بریچھتے چڑ گیا ناریل نو اپنی چونج مار کے توڑن لگا تاں چونج پھال وچ کھوب گئی تے پھال دے نالی لٹکن لگ پیا آخر تڑھ تھڑھ کے بار گیا جی میں اس مورک بگلے نے اپنی بگلی دا بچن نامنیا تا دودھ دا سواد لیندہ لیندہ مچھیاں تو بھی چلا گیا اسے ترہاں تُسے بھی اپنی پرتی برت ترموالی استری دا بچن نامنوں گے تاں برمانند لیندے لیندے مطا بھی ویسے رساتوں بھی چلے جاؤ اس لئے آپ کار ہی چلو تاں ٹھیک ہے راجے نے کہا میں جہاں مورک نہیں ہاں جو تیرا بچن مانن کے برمانند نو چھاڑ دیاں گا تیرے اکھے لاکھے جہاں میں کار جاندہ ہاں تاں میں مورک ہاں ہاں گا میں جہاں مورک نہیں ہاں جو برمانند نو چھاڑ کے ویسے لمپٹ ہو جاوے گا راجے نے وارتہ سنو دیا گیا ایک گریب جمعیدائی دائیک لڑکا ہے ایک لڑکی سی جس لئے کنیا ساہو کاردے کار کنیا نے سوچیا میرے پے کے کاروچے کوئی بھی گا ماج نہیں میں اپنے پرانو اتھے بلا کے بہت سارا دودھ مکھن خوا کے تکڑا کر کے پی جاں ایک گل سوچ کے اپنے پرانو بلا لیا گرمید دین ساں سویرے دہی رڑکے مکھن گھٹکے ستے ہوئے اپنے پرانو اٹھا کے ہاتھ موں تو آ کے اس دی تلی پر مکھن دا پیڑا راکھ کے اسنو جلدی کھالا ہے کیا اسنے کدھے مکھن کھادا نہیں سی اس پینڈنے پھیر کیا مکھن پیڑا راکھ کے کیا یہ کھالا ہے جلدی کھالا ہے اسنے کدھے مکھن کھادا نہیں سی اسنو دیکھن لگ پیا اتنے نو سوری دی گرمی نال مکھن تا لکے اسے ہاتھ ہٹان ڈگن لگ پیا مورک مکھن دے پیڑے نو شاٹے کے ہٹان ڈگے ہوئے تو اپکے نو چٹن لگ پیا تے اوپروں اے لائی او ہاتھ والے مکھن دے پیڑے نو لائے گئی تے کچھ مٹی وچھ سٹ گئی او تھے کھڑا ہی روندہ ریا میں کوئی اجے ہاں مورک نہیں ہاں جو ماہ پرشان دے دس سے ہوئے برحمہ ناند نو چھاٹے کے تو اڈے ویسے اناند نو چھاٹے کے ہمیں شاہ لئے روندہ رہاں ہاں ہاں ہمیں ساری سشٹی دا راجہ بھی ہوئے جے کر مہا پرشان دے بچنا انسار نئی چلے گا تے ان ساری عمر دکھی روے گا جے مہا پرشان دے بچنا انسار وشے راسنو چھاٹے کے حریدہ نام جپے گا او تھا او سنسار دا سکھی ہوئے گا انجے کہے کے راجہ جنگل نو تر گیا لاکھ روری بندن پر ہے ہر کا نام جپت نسطر ہے چاہے لکھا کرونا بندن بھی پیجان پر حریدہ نام جپن کر کے بندنا دے نسطر ہے تو چھوٹے جاندہ ہے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے